ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ اس سلسلے کا یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تنہے تنہا ستر سپائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے ہتھیار لینے کے وقت ابن اکیل نے کہا کہ یہ پہلی اہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں محمد بن اشیس نے کہا کہ نہیں آپ کوئی فکر نہ کریں آپ کے ساتھ کوئی ناغوار معاملہ نہ کیا جائے گا ابن اکیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں اور اس وقت ابن اکیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے محمد بن اشیس کے ساتھیوں میں عمر بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا اس نے کہا اے مسلم جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا جب پکڑ لیا جائے تو اس کو رونے کا حق نہیں ابن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا بلکہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو اور آلے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں جو میری تحریر پر انقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں اس کے بعد محمد بن اشیس سے کہا تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے آجاز ہو جاؤ گے لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لوگ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس فوراں روانہ کر دو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہلِ بیعت کو لے کر لوٹ جائیں کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گبرا کر آپ کے والد اپنی موت کے تمنا کیا کرتے تھے محمد بن اشیس نے حلف کے ساتھ اس کا دعادہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا اسی کے ساتھ ہی محمد بن اشیس نے اپنا موضع پورا کیا ایک آدمی کو خط دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے طرف بیر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت مقام میں زیار تک پہنچ چکے تھے محمد بن اشیس کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا کہ جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اسی کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے ادھر محمد بن اشیس ابن اکیل کو لے کر کسر امارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن اکیل کو امان دیکھ کر آپ کے پاس لائے ابن زیاد نے غصے سے کہا تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بیجا تھا یا امان دینے کے لیے محمد بن اشیس خاموص چرہ گئے ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشیس کا آمن دینا کوئی چیز نہیں ابن زیاد مجھے قتل کرے گا مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے وسیعت کرنے کی محلت دو ابن زیاد نے محلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعید سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان کرابت ہے اور میں اس کرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں عمر بن سعید نے ان کو سننے کی حمد نہ کی ابن زیاد نے کہا کچھ مزائقہ نہیں تم سن لو ان کو علیہ دا کر کے مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ سات سو درم کرد ہیں جو میں نے کوفہ کے فلان آدمی سے لیے تھے وہ میری طرف سے ادا کر دو دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کرا دو عمر بن سعید نے ابن زیاد سے کہا ان کی وسیعت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک ابن امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا تم ان کا کرد ادا کر سکتے ہو باقی رہا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا معاملہ سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے ابن زیاد نے کہا اے مسلم تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا سب ایک امام کے تابعے تھے تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنا امیر اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر امادہ کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا ان کے خونے نہ حق بہائے اور یہاں کے عوام پر کسرا اور کیسر جیسی حکومت کرنی چاہیے اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں اس پر ابن زیاد اور زیادہ برا فروختہ ہو کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھرا بھلا کہنے لگا مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو خموش ہو گئے ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو کسر امارت کے اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر لے ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِوْا مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد حانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا ان کو بزار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیئے یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں اس لئے جسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرہ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو مگر سوا اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزمِ کوفہ یعنی مینوائل جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ادھر حضرت حسین کے حالات جو مکہ میں ہیں وہ تھوڑے سے بیان کیے جا رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہلِ کوفہ کے ڈیڑھ سو خطوط اور بہت سے وفود پہلے ہی پہنچ چکے تھے پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے اٹھارہ ہزار مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا عزم کر لیا جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا بلکہ بہت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اہلِ عراق اور کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور عمرہ مجود ہیں ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم اور دینار کے پرستار ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بڑایا ہے اور جن کے قلوب میں بلہ شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکریہ کے ساتھ ان کی نصیت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورے کا خیال رکھوں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبریں سن رہا ہوں اور ان کی کیا حقیقت ہے آپ کا کیا ارادہ ہے حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراں چلے جانا چاہیے مگر اگر وہ لوگ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم ہے اور مجود ہے اور وہ اس سے مغلوق اور متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ اور مقابلے کی دعوت ہے اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور مخالفت اور مقابلے پر امادہ ہو جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں پھر جو کچھ سمجھ میں آئے گا عامل کروں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چلے گے دوبارہ آئے دوسرے روز پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا مجھے آپ کے پاس اقدام سے آپ کے اور آپ کے اہلِ بیعت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے اہلِ عراق اہد شکن بے وفا لوگ ہیں آپ ان کے پاس نہ جائیے آپ اسی شہرِ مکہ میں اکامت کریں آپ اہلِ حجاز کے مسلم رہنمہ اور سردار ہیں اور اہلِ عراق آپ سے مزید تقاضہ کریں تو آپ ان کو یہ لکھیں کہ پہلے اپنے امیر اور حکام کو اپنے شہر سے نکال دو پھر مجھے بلاوتوں میں آ جاؤں گا اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں کہ وہاں بہت سے محفوظ کلے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل اور عریض خطہ ہے وہاں آپ کے والد کے مطابعین اور بہت کسرت سے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدہ رہ کر بزریہ خطوط خود حق کی اشاعت اور حمایت باعفیت کر سکیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن عباس میں جانتا ہوں کہ آپ ناسے مشفق ہیں مگر میں اب عزم کر چکا ہوں اس کو فتح کرنے کے لیے طبیعت امادہ نہیں ہوتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر آپ جانا ہی تیہ کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے مجھے خوف ہے کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان غنی قتل کیے گئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے مشرع دینے والوں نے ان کو خطرات سے اگاہ کیا مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا اور ذلحج ساٹھ ہجری کی تیسری یا آٹھویں تاریخ کو اب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن آس مقرر تھا اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آرے بڑھ گئے فرضک شائر راستے میں عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بات کار کر ان سے پوچھا کہ یہ تو بتلاو کہ اہلِ عراق اور کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے فرضک نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف کے حال تجربہ کار سے بات پوچھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہلِ عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں تمام کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے اگر تقدیرِ الٰہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہم شکر کرنے میں بھی اسی کی عیانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی تفیق دے اور اگر تقدیرِ الٰہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوفِ خدا ہو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا تیزی سے پہنچیں اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں خط کا مضمون یہ تھا میں خدا کے لئے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے خط پڑتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہلِ بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے اگر خدا نہ خواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشواہ اور ان کے آخری امید ہیں آپ چلنے میں جلدی نہ کریں اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں میرا انتظار فرمائیں والسلام یہ خط لے کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے اہلِ مکہ عمر بن سعید کی طرف پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے لئے ایک پروانہ آمان کا لکھ دیں اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریر فرم کر دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلو کیا جائے گا عاملِ مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی کے ساتھ اپنے بھائی یاہیہ بن سعید کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی طرف بیجا یہ دونوں راستے میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے ان کے سامنے اپنے اس عظم کی ایک وجہ بیان کی سبحانہ ربکہ رب العزتی اممہ یسفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالم